اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے پہلے جو بین بھائی ہمارے چینل سے پھنی ہوئے اسے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں گینٹی کے نشان پر ضرور پرس کرے تاکہ ہماری ہرہانے والی ویڈیو سب سے پہلے اور سب سے بروقت آپ کو مل جائیں گے کیونکہ میں ہمیشہ اس سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں گا جس سے آپ بہت سانی پیدے اٹھا سکتے ہیں بہت سارے سے خواتین ہو سکتا ہے جو ہم تک اشتہار نہیں پہنچا سکتے ہیں تو علیہظہ میں مردہ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کے نیچے اچھا سا کمنٹس لکھیں اپنی بارے میں یا آپ نے پہلے شادی کرنی دوسری شادی کرنی تیسری شادی کرنی جو بھی یہ آپ نے کمنٹس لکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی یہ کمنٹس خواتین دے کہ شاید آپ سے رابطہ کر سکے اور خواتین حضرات سے بھی میرے یہی گزارش ہے جو خواتین حضرات ہم تک اشتہار نہیں پہنچا سکتے ہیں تو علیہظہ آپ ویڈیو کی نیچے اچھا کریں اگر آپ کو کوئی اچھا سا کمنٹس لگے تو اسی کمنٹس پہ آپ کمنٹس کریں تو آپ کی کمنٹس اسی شخص تک جائے گی جس نے ایک کمنٹس لکھا ہے تو آپ اسی طرح ایک دوسری کے ساتھ بھی بحثانی رابطہ کر سکتے ہو ہاں چلتے ہیں رشتے کی طرف یہ رشتہ ہے ہمارا پاس ملتان شہر سے جو طلاق اپتہ ہے اور یہ سلائی کا کام بڑی اچھی طریقے سے جانتی ہے اور سلائی کا کام بھی کرتی ہیں لیکن اپنا دیکھ بال اپنے گھر چولا سب یہ اسے لائی کی کام سے چلا رہی ہے لیکن ان کا طلاق کیوں ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ میرا جو شور تھا وہ نشے کرتے تھے تقریباً اس کے ساتھ تھاٹھ سال گزارنے کے بعد بھی تو بہت مشکل لگا تو آخر ایک دم وہ گھر سے بھی غائب ہو گیا تو پھر یہ تھا کہ میں نے کوٹ سے طلاق لی تو اب میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ دوسرا شادی کرنا چاہتی ہوں اپنی بچوں کا سر کا سایہ دیکھنا چاہتا ہوں باپ کا سایہ دیکھنا چاہتا ہوں اور خود بھی میں اکیلی زندگی نہیں گزار سکتی ہوں جتنے بھی ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی میں اوشار رہے ہوں اور جتنے بھی کام کرو جتنے بھی پیسہ کما سکو لیکن بغیر شور کی زندگی گزارنا کافی مشکل ہے تو ان کو رشتہ چاہیے کسی بھی شہر سے ہو لیکن انسان ہچہ ہونا چاہیے اور بھلے ان کی دوسری شادی بھی ہو تو ان کا کہنا ہے کہ مسئلہ کوئی نہیں لیکن یہ کہ اچھے خاندان سے تعلق ہونے چاہیے اور اچھے عزتدار انسان ہونا چاہیے مخلص انسان ہونا چاہیے تو اگر کوئی ایسا مخلص انسان ہے تو بلکل بے شک ان کی نمبر میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں تو آپ بے شک ان سے رابطہ کریں دیکھو اللہ نے چاہا آپ کی گھر بنے اور آپ کی زندگی بنے تو یہ سب ہماری رب کا کام ہے لیکن میں نہ ترکو ششام نہیں کرنا ہے رشتہ تو اسمانوں میں لکھا جاتا ہے صرف یہ نہیں کہ میں نے یہاں اشتیار لگایا تو بس شادی ہو گیا اسی طرح تو پچاس لوگ شادی کرتے ہیں لیکن اشتیار ایک لگتے ہیں تو پچاس کے تو شادی نہیں ہوگی جب ہوگے تو ایک انسان کی ہوگی وہ بھی پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی کیا اس کی بات بنے گی یا نہیں بنے گی یہ نہیں کہ بس میں نے یہاں پہ اشتیار لگایا اور آپ لوگوں میں کسی نہ کسی کا زندگی بن جائے گا نہیں یہ پیسلہ میں نہیں کر سکتا ہوں یہ پیسلہ ہماری رب کرتے ہیں یہ جوڑے یہ اسمانوں میں لے کر جاتا ہے ہماری وز کی بات نہیں ہے صرف یہ ہی ہے ہم نے میند کرنا ہے ہم نے کوشش کرنا ہے ہم نے عمد کرنا ہے باقی وہ ہماری رب پیسلے کرتے ہیں تو انشاءاللہ رضا اللہ بہت یہ چرشتے ہیں جو بھی مخلص انسان ان کو چاہیے تو بے شک آپ ان کے ساتھ رابطہ کیجئے جو ان کا نمبر ہے 0324 85 06 77 یعنی 0325 85 06 77 یہ اس پین کی نمبر ہے تو لہٰذا جو بھی ان سے یا آپ شادی کرنا نہیں چاہتا ہے یا الپیا مدد یا کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا میں ان کے آگے آج جوڑتا ہوں کہ خدا آ رہا آپ ان سے غلط رابطہ اور غلط کوئنٹیک اور غلط میسج نہ کریں کیونکہ یہ بھی مجبوری کی طریق میڈیا پر آتے ہیں تو لیکن ایسا ہم کو ارگز نہیں کرنی چاہیے بہت سارے شکایت اسی طرح آتا ہے کہ بہت سارے غلط کمیسر غلط باتیں جو ہمیں لوگ سناتے ہیں لیکن لہذا اس چیز سے کافی پریس کریں کیونکہ ہم لوگ کی بھی ماں اور بینیں ہیں ہم اسی کی مزاق نہیں اڑھانا چاہیے اللہ نہ کرے کبھی یہ وقت ہم پر بھی ہا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو فسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اگر چینلز پر آپ پہلی بار ہو تو چینل کو سسکرائب کرے اور ساتھ میں ایک انٹی کے نشان پر پریس کرے تاکہ ہماری ہر ہانے والی ویڈیو آپ کو بحث آنے اور بروقت اور سب سے پہلے مل سکے اور اب ہمیں دیجئے اجازت آپ نے بہت سارے خیال رکھے اللہ نے کے بان